تو ہلو کیسے ہو دوستو امید کہتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے دوستو آج کیسی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں پہنسان پلے ایک فینٹسٹی مویل ہے بہت اچھی ہولیوڈ کے مویل ہے جس کو میں ہندی میں ایکسپلین کرنے اب ہلا ہوں دوستو دوستو آپ سبھی سے ایک روکیسٹ ہے میں اپنی یوٹیو چینل پر ایسے ہی مجھے دار ویڈیو جو ہے ہولیوڈ کے ہندی میں ایکسپلیلیشن کرتا رہتا ہوں آپ سب ہی لوگوں کو ہمارا یوٹو چینل جو ہے سبسکرائب کر لینا چاہیے اور جو پاس امیل آنکھائیں گے اس کو بھی انسپلیلیشن سیٹ کر لیں کیونکہ آپ کے پاس جو ہے اسی ایک نوٹیس پیکشن مل جائے گا ہمارا چینل پر جو بیوڈیو آئے گا آپ اسے انسپلیلیشن پر کلک کر کے جو ہے بیوڈیو کو دیکھ پائیں گے چلیئے بینا کسی دری کی سرکتیں ایک ٹربل آرٹیسٹ کو ریال ورڈ میں ایک اینجل ملی وہ دراب تھی تو اسے وہ بچا لیتا ہے اس کے بعد اس کے گریڈ کی وجہ سے سب کچھ کامپلیگیٹ ہو گیا ہلو فرنس آج میں آپ کو پیشن بلے یہ 2010 کے ایک رومانٹک فینٹسی ہولیوڈ مووی ایکسپلین کرنے والا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو بلیز اسے لائک کر دیجئے گا اب بینا کسی دری کے ایکسپلینیشن سٹارٹ کرتے ہیں مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمارا مین گیاریکٹر اس کا نام ہے نیٹ یہ ہم سے انٹروڈیوز ہوتا ہے چل میں وہ ایک ٹرمپیٹ پلیئر ہے جب وہ ینگ تھا بہت ہی فیمس ہوا کرتا تھا پر اس کی حالت اب بہت خراب ہے اس کے بعد سٹریٹ میں ایک آدمی اسے مار کر گاڑی میں ڈال کر ایک جگہ پر لے کر جا رہا تھا نیٹ سمجھ گیا اسے مار ڈالنے والا ہے سمسان جگہ پر یہ بھوچ ہے اسے مارنے والا تھا تب ہی اس آدمی کو بولیا لگ گئی شاید اس آدمی کے کوئی اور دشمن تھے نیٹ کی جان بچ جاتی ہے وہ آدمی ڈیڑ بڑی کے پاس آئے اس سے کچھ لیا اور یہاں سے چلے گئے نیٹ ٹاؤن سے بہت ہی دور تھا تو اسے ویسے ہی چلتے چلتے جانا پڑتا ہے پھر اس کی نظر ایک سرکس پر پڑی یہاں پر ایک پفورمر سے وہ فون کیلئے پوچھتا ہے جب وہ یہ ڈھونڈ رہا تھا تو اس کی نظر لیلی پر پڑی وہ ایک باکس میں تھی اور اس نے انجل کا کوشن پہنا ہوا تھا پر وہ خود بھی انجل سے کم نہیں نیٹ اس میں انٹرسٹیڈ ہو گیا اسے پاس سے دیکھنا چاہتا تھا بہر آ کر اس کے ٹریلر تک وہ پہنچ جاتا ہے لیلی گسی میں اسے کہتی ہے تو انہیں پیسے پیک کیے تھے اور شوک ہتم ہو چکا ہے اگر پھر سے آئے تو میرے آدمی تمہیں بہت ماریں گے نیٹ کہتا ہے کہ پلیز ایسا مت کرو میں اسی ٹاؤں میں ٹرمپٹ بجا رہا تھا اور میں اپنا رستہ بھول چکا ہوں پلیز مجھے ایک ڈرنک آفر کرو ڈرنک کے بعد میں چلا جاؤں گا لیلی بھی اس کے لئے مان جاتی ہے نیٹ کو اپنا نصیب بہت اچھا لگا کہ ایک گھنٹے پہلے ہوں مرنے والا تھا اور اب ایک انجل کے ساتھ ہے وہ اسے پوچھتا ہے کیا کبھی تم امریکہ گئی ہو یا ایکچول میں میکسیگو میں ہے وہ کہتا ہے کہ میں جانا چاہتی ہوں لیلی کی انگلیش بہت اچھی تھی جو اس نے مووی دیکھ دیکھ کر سیکھی ہے اپنی وینز کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی تھی نیٹ کہتا ہے اسے اتارنے میں میں تمہیں ہیلپ کر سکتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے لیلی نے کہا اب تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے نیٹ جاتے جاتے کہتا ہے اگر تمہیں یہاں سے بھاگنے میں کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تمہیں تمہیں کر سکتا ہو لیلی اس کے لئے منع کر دیتی ہے جب وہ باہر آیا تو کھڑکی سے لیلی کی وینز دیکھتا ہے وہ اب اپنے وینز نکالنے کی کوشش کر رہی تھی یہ کوئی کوششم نہیں تو اس کے ایکچول وینز ہے وہ ریاریٹی میں ایک انجل ہے لیلی نے نیٹ کو اپنے ٹیلر میں آنے دیا اس کے بیچے ایک ریزن تھا اپنے ینگ ایج میں نیٹ بہت ہی فیموس ٹرنکٹ پلیئر تھا اور اس کے گانے وہ ابھی بھی سنتی ہے باہر آنے کے بعد کچھ لوگ نیٹ کو گھیر لیتے یہ لیلی کا بوس تھا وہ اسے کہتا ہے تم لیلی کو مجھ سے کیوں چورانا چاہتے ہو میں اسے تمہارے جیسے لوگوں سے بچاتا آ رہا ہوں وہ ایک جگہ پر ڈسوین میں پڑی ہوئی تھی میں نے اسے لائف دی ہے وہ نیٹ پر بہت گھسا ہو گیا اسے مارنے والا تھا تب ہی لیلی گاڑی لے کر ٹینڈ میں گھسا دیتی ہے جلدی سے اس نے نیٹ کو بچا لیا یہ دونوں دور آ کر گیسٹیشن پر ہینگ آؤٹ کر رہے تھے نیٹ اپنے فرینڈ کو کوال لگا تھا ابھی ابھی اس پر جو حملہ ہوا تھا ایک گینگسٹر نے کروایا ہوا تھا اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ وہ اس کی وائف کے ساتھ انٹیمیٹ ہوا ہے اب نیٹ اپنے فرینڈ کو کہتا ہے کہ اس گینگسٹر کے ساتھ میرے ایک میٹنگ فکس کرو اس کی فرینڈ کہتی ہے کہ تمہیں مار ڈالے گا یہ فون جلتے جلتے نیٹ لیلی کو دیکھ رہا تھا جو اڑنے کا ٹرائے کر رہی تھی تھوڑا سا آسمان میں وہ فلوٹ بھی کرنے لگ گئی تھی اسے دیکھتا ہے رہ گیا اس کے پاس آتا ہے وہ کہتی ہے اس ونگز کے لیے میں زرہ بڑی ہوں اگر رائٹ ونگ ہو تو تھوٹی فار فلوٹ کر سکتی ہے نیٹ ایکسائٹیڈ ہو کر اسے پکچرز لیتا ہے گاڑی میں لیلی نیٹ سے پوچھتی ہے یہ ہوا کیا تھا نیٹ نے کہا یہ میں گینگسٹر کی وائف کے ساتھ انٹیمیٹ ہوا تھا اس لئے مجھے مارنے کے لئے اس نے گنڈے کو بھیجا ہوا تھا لیلی پوچھتی ہے کیا تم اسے پیار کرتے تھے نیٹ کہتا ہے کہ نہیں تھوڑا بھی نہیں لیلی کو یہ بہت ہی سیڈ لگا نیٹ بھی کہتا ہے تم اتنی بیوٹیفول ہو تمہارے بھی بہت سارے لورس ہوں گے اس کے بعد یہ دونوں ایک موٹل میں آکے لیلی یہاں کی بیلکنی سے اوشن کو سمیل کر سکتی تھی اس نے اب تک سی دیکھا نہیں نیٹ کہتا ہے سی بہت ہی بیوٹیفول ہوتا ہے ایک دن میں تمہیں لے کر جاؤں گا لیلی کے ونگ ہرڈ کر رہے تھے تو اس نے اپنا جیکٹ نکال لیا اپنے ونگز اوپن کرتی ہے نیٹ ابھی بھی بہت ہی سپرائز تھا وہ کہتا ہے یہ کبھی بھی اوڑ نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ ونگز کو دیکھ کر سپرائز رہے گا لیلی کو یہ سن کر برا لگ گیا اسے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی عجیب ہے اس ورڈ میں بیلوگ نہیں کرتی اسے سب کی طرح نارمل ہونا تھا نیٹ اسے بعد میں سوری کہتا ہے جب صبح ہوئی تو وہاں سے گائب ہو گئی تھی نیٹ اٹھنے کے بعد اسے کئی بھی ڈھونڈ نہیں پاتا بہت ہی ڈسٹرب ہو گیا باہر آیا تو ایک آدمی نے اسے کہا کہ وہ تمہارا ٹرک لے کر چلی گئی جانے سے پہلے اس نے کول بھی لگایا تھا نیٹ فون بود کے پاس جاتا ہے نوٹ پیٹ پر اس نے پینسل سے سکرچ کیا اسے ایک ایڈریس ملا یہ ڈاکٹر کا ایڈریس تھا جلدی سے وہاں پر وہ پہنچ جاتا ہے لیلی اس ڈاکٹر کے پاس اپنے ونگز کو نکالنے کے لئے آئی ہوئی تھی نیٹ نے جا کر اسے روک لیا وہ لیلی کو سمجھاتا ہے تم امیزنگ ہو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نورمل نہیں نیٹ کہتا ہے نورمل ہونے سے کیا پرائز مل جاتا ہے لیلی جیسی ہے وہ بہت ہی بیوٹیفول ہے لیلی کو بھی فرسٹ سائم کسی نے ایکسیپٹ کیا تو اسے بہت اچھا لگا نیٹ نے ڈاکٹر کو دھم کی دی اگر اس کے بارے میں اس نے کسی کو بھی بتایا تو اسے مار ڈالے گا اپنی سیٹی میں آ کر نیٹ پھر سے اپنے فرینڈ کو کوا لگاتا ہے اس کی فرینڈ پوچھتی ہے تمہارے باس ایسا کیا ہے جو گانگسٹر کے ساتھ تم ڈیل کرنے والے ہو نیٹ لیلی کی بارے میں اسے بتاتا ہے اس کی فرینڈ نے کہا کہ وہ لیلی کو برباد کر دے گا نیٹ کہتا ہے میں ایسا کچھ بھی ہونے نہیں دوں گا میں بھی ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہوں گا میں صرف اس کے فیوچر کا ایک پارٹ اسے دے رہا ہوں نیٹ لیلی کو بیج دینے والا ہے پر پھر بھی کچھ کٹ ہمیشہ رکھے گا اسے پروٹیک کرتا رہے گا نیٹ کی فرینڈ نے پوچھا کہ لیلی میں ایسا کیا ہے جو اس میں سب لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے اس کے بعد ڈائریکٹلی گانگسٹر کو اس نے فوٹوز وگرہ دکھائی اور ریالیٹی میں تو اس پر بھی لیو نہیں کرتا پر کوئی بھی چانس بھی لینا نہیں چاہتا کیونکہ بہت ہی بڑی اپورچنیٹی ہے یانگسٹر نے کہا کہ اگر میں نے تمہیں یہی مار ڈالا تو مجھے اس کے پاس جا کر پانے میں کوئی بھی روک نہیں سکتا نیٹ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہا ہے اگر تھوڑی دیر میں میں نے میرے فرینڈ کو کال نہیں کیا تو لیلی ہمیشہ کیلئے گائے ہو جائے گی گانگسٹر نیٹ کو مارنا چاہتا تھا پر اس کے جان کے بدلے میں وہ لیلی کو دے دیتا ہے لیلی جو بھی earning کرے گی اس کے تھوڑے سے پرسن نیٹ ہمیشہ لیتا رہے گا گانگسٹر نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے پر ریالیٹی میں مجھوں سے دیکھنا پڑے گا یہ پھر ایک concert کی جگہ میٹنگ فکس کرتے ہیں اگلی دن ایک ریموٹ سی جگہ پر آ کر لیلی اور نیٹ یہ دونہ hangout کر رہے تھے لیلی پوچھتی ہے تم تو بہت ہی famous تھے تو اب ہوا کیا وہ کہتا ہے تب مجھے پوری عادت پڑ گئے ڈرگز وگرہ اس وجہ سے وہ برباد ہو گیا تھا گانگسٹر کنسٹ پر پہنچا اس کے پاس ایک لڑکی آئے اور بائنیکولر دیکھ کر چلی گئے ایک open کنسٹ تھا تو دور سے وہ لیلی کو اور نیٹ کو دیکھ سکتا ہے نیٹ کوئی بھی چیز رسک نہیں کرنا چاہتا وہ لیلی کے wings کو دیکھنا چاہتا تھا سپرائز ہو جاتا ہے اس نے اپنے آدمی کو کہا جاؤ اور نیٹ کو مار ڈالو اس لڑکی وہ میرے پاس لے کر آؤ نیٹ اور لیلی دور تھے تو جلدی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب گانگسٹر کے پاس کوئی بھی option نہیں اسے نیٹ کے ساتھ deal کرنے ہی پڑے گی رات میں لیلی اور نیٹ یہ دونوں جب اپنے موٹل پر آئے تو نیٹ کہتا ہے چولو میں تمہیں کہیں لے کر جلتا ہو وہ اسے ایک بڑے سی ٹھٹر ملے کر آیا وہاں پر سی کی پینٹنگ تھی لیلی نے یہ دیکھا یہ فیک تھا پر پھر بھی اسے بیوٹیفول لگا وہ نیٹ سے پوچھتی ہے کیا کبھی تم نے شادی کی تھی وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اسے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اس کی اپڈیت ہو چکی ہے لیلی نیٹ سے اس کا ٹرمپٹ سننا چاہتی تھی نیٹ بھی ایک بہت ہی بیوٹیفول سی دھون بجاتا ہے لیلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ بہت ہی پرفیکٹ ہے ایک مووی کی طرح وہ پھر اس کے ساتھ ڈانس کرتی ہے اس نے کہا کہ مجھے کس کرو اور ان کا فرس کس تھا اس کے بعد یہ دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں نیٹ نے پھر لیلی کو اپنے وائف کے بارے بتایا نیٹ ٹرکس کرتا تھا اس کی وجہ سے ہی اس کی وائف بھی ٹرکس کرنے لگ گئی اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اس کی ڈیت دیکھی تھی اسے بہت برا لگتا ہے آج رات ان دونوں میں نزدیکیا بہت بڑھ چکی تھی صبح انہیں پر گینگسٹر اچانک ان کی روم میں پہنچ گیا وہ نیٹ پر چاکو لگا دیا ہے گینگسٹر کا نام ہے ہیپی ہیپی لیلی کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ نیٹ اسے بیچنا جاتا تھا ہیپی نے کہا کہ تم بہت یونیک ہو سب سے بیوٹیفل میں تمہیں کیج میں نہیں رکھ سکتا وہ اسے اپنے لئے پانا چاہتا ہے وہ گہتا ہے تمہارا آڈینس صرف میں ہی رہوں گا وہ لیلی سے گہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ چلو لیلی بھی اس کے لئے مان گئی ہیپی نیٹ کو مارنے والا تھا پر لیلی کہتی ہے تم دونوں کی ڈیل تھی وہی ڈیل ہم کنٹینیو کریں گے لیلی اس کے ساتھ گئی صرف نیٹ کو بچانے کے لئے نیٹ بہت ہی ڈیسٹرپ تھا نیٹ اسے کہتا ہے میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں اس کی فرینڈ اس کے لئے اسے ہیلپ کرتی ہے انہوں نے ایک ٹرک لیا اور ایک گینگسٹر کے پاس گئے وہ بریٹینڈ کرتی ہے یہ گینگسٹر نے کچھ گھر پر منگوائے ہوا تھا گاڑی سے اتر کر نیٹ لیلی کے پاس پھرج گیا لیلی ہیپی کے ساتھ مووی دیکھ رہی تھی نیٹ کہتا ہے میرے ساتھ چلو یہ تم سے بہت پیار کرتا ہوں ہیپی بھی مزا کرتا ہے یہ جاؤ جاؤ لے کر جاؤ پر اس کے بہت زارے لوگ پیچھے تھے وہ نیٹ کو باہر نکال دیتے لیلی ہیپی کو پھر سے گہ دی ہے یہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں اس کو کچھ بھی ہونا نہیں چاہیے نیٹ کو رات میں لیلی کے ہی سپنے آتے ہیں وہ بہت روتا ہے اسے پیسوں کی ضرورت تھی تو ایک جگہ پر ٹرنکیٹ بجانے کا اسے کانٹریکٹ ملا لیلی کو بہت بڑے پارٹی میں لے کر جا رہا ہے وہ لیلی سے کہتا ہے مجھے جو اے نام دیا گیا ہے ہیپی اس نام کو لے کر وہ اپنے فادر پر بہت زیادہ افسیٹ تھا اس کی لائف میں بچپن سے لے کر آج تک کوئی بھی ہیپینیس نہیں تھا پر اب اسے صحیح لگتا ہے وہ لیلی کے ساتھ ہے تو بہت ہی ہیپی ہے اب اسے اے نام سوٹ کرتا ہے اس نے لیلی کو ایک بیوٹیفل سے ڈائیمنڈ کا نیکلیس دیا یہ دونوں پارٹی میں آئے اس پارٹی کو دیکھ کر لیلی سپرائز تھی اسی پارٹی میں نیٹ ٹرمپٹ بجا رہا تھا ہیپی کی انٹرویو لینے کے لیے کچھ لوگ تھے تو جب وہ بیزی ہوا تو نیٹ اور لیلی یہ پھر سے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں لیلی اسے کچھ بھی بات نہیں کر دی ہیپی اسے لے کر چلا جاتا ہے وہ پھر آج رات پار میں بہت زیادہ ٹرنک ہو گیا ایک لڑکی سو بات کر رہا تھا وہ اسے ڈائریکلی گھر پر لے کر آتی ہے اس کی باڈی پر بھی انجل کی ٹیٹوز ہیں نیٹ اسے انٹیمیٹ ہونے کے لیے مناغ کر رہا تھا اس لڑکی کے ہاتھ میں کوکین بھی ہے اسے زبردرسی دے دیتی ہے ایچول میں جس آدمی سے نیٹ لیلی کو چھوڑا کر لے کر آیا تھا یہ سب اسی آدمی کا پلان تھا وہ اسے اوڑڈوز کر کر مار ڈالنا چاہتا ہے اسے لگا تو تھا کہ وہ مر جائے گا اگر نیٹ ویسا ہی رہتا تو مر جاتا پھر اسے ہیلپ کرنے کے لیے اس کی فرین آکے وہ اس کی جان بچا لیتی ہے اس کے بعد لیلی کا پتہ نکال کر وہ ہیپی کے گھر میں گھس گیا وہ لیلی سے کہتا ہے کہ میری ہی وجہ سے تم اب یا ہو وہ اسے پھر اسے گھر لے کر جانا چاہتا تھا ہیپی نے اسے دیکھا اور اسے مار ڈالتا ہے اسے لیلی بھر شک ہو گیا اسے لگا کہ لیلی بھی اس کے ساتھ بھاگ جانے والی تھی وہ گسیہ میں لیلی کو بہت مارتا ہے انہیں کلب میں لیلی کو باکس میں رکھ کر اس کو سب لوگ کو دکھاتا ہے لیلی ایک میرا ایکل ہے اسے دیکھنے کے لیے بہت سارے بیسے دینے کے لیے لوگ ریڈی تھے نیک سین میں ہم دیتے ہیں کہ نیٹ کے پاس اس کا فرین آیا ہوا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ پولیس ہیپی کے کلب پر آج جانے والے ہیں اس کی انجل پکڑی جائے گی یہاں نیٹ کو پتا جلا کہ ہیپی لیلی کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ گسہ ہو گیا اپنی فرین کی مدد سے اس کلب میں پہنچ جاتا ہے وہ لیلی کے پاس آیا اسے اس طریقے سے کیج میں دیکھ کر اس کے آگ میں آسو آ گئے لیلی بھی اسے دیکھ کر رو رہی تھی ہیپی اس کے پیچھا آیا اس نے کہا کہ کتنی بیوٹیفول ہے نیٹ اسے بہت مارتا ہے ہیپی کے لوگ ان کے پاس پہنچے اسے پہلے اس نے لیلی کو فری کر دیا بھاگتے بھاگتے یہ ٹیریس تک پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس اب کوئی بھی وے نہیں تھا نیٹ لیلی سے کہتا ہے اب تمہیں اڑنا پڑے گا وہ بہت ہی ڈر گئی تھی کہتی ہے میں نے کبھی بھی کیا نہیں ہے وہ کر نہیں سکتی نیٹ کہتا ہے وینڈ پاورفول ہے ہمارے پاس ہائٹ ہے تمہیں کر سکتی ہو ٹیریس کا دروازہ توڑ کر ہیپی کی آدمی پہنچ چکے تھے نیٹ لیلی کو کس کرتا ہے اس نے جم مار دی لیلی بھی اسے بچانے کے لیے جم مار دی اسے پکڑ دی ہے اور اب وہ فلائی کر رہی تھی ہیپی یہ سب دیکھتی رہ گیا اسے فلائی کرتے کرتے دور لے کر چلی گئی اب ہمارا اس مووی کا ٹویس چاہتا ہے مووی کے فرس میں ہم نے دیکھا تھا یہ نیٹ کو مارنے کے لیے ایک آدمی ڈیزرڈ میں لے کر گیا ہے یہ دونوں جب اٹھ رہے تھے تو نیٹ نے پھر سے اسے سپورٹ کو دیکھا وہاں پر اس کی لاش پڑی ہوئی تھی اس کا مطلب ہے اس کی مووی کے فرس میں ڈیت ہو چکی ہے جو بھی ہو رہا تھا یہ اس کا گوشت تھا اگر اس مووی میں ہم نیٹ کا کیریکٹر دیکھیں تو ایک ڈیمن کی طرح ہی ہے یہ لے ایک انجل ہے انجل اور ڈیمن کی لو سٹوری بہت ہی فیمس مائیتولوجی ہے اور یہی اس مووی کے ورلڈ میں انہوں نے کیریکٹ کی اب یہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے اسے کے ساتھ آج کا ویڈو ہم ختم کرتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے گا بہت سارے موویز لے کر آتے رہتا ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیویرشن آئیکن دبانا ہی مد بھولیے گا ہم پھر سے ملیں گے اور ایک نیموں کے ساتھ تب تک لیں تھانک یو اور آپ اپنے آپ کا کھائل رکھیں